سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے کل جو یہ ڈسکیشن سنی میں نے تو ابھی کی ہے لیکن جو آپ نے کل سنی اس کو اب آپ نے ذہن نشین کر لیا ہوگا اور یہ تمام ورڈز آپ کے لیے کافی حد تک اب فیمیلئر ہوں سو بچو میوسیس ون کو جب ہم نے ڈیفائن کیا تھا میوسیس جس دن سٹارٹ کی تھی تو یہ کہا تھا کہ میوسیس کی پہلی بڑی سٹیج میں ایک ڈیپلوائیڈ پیرنٹل سیل سے دو ہیپلوائیڈ ڈاٹر سیلز بنتے ہیں دو ہیپلوائیڈ ڈاٹر سیلز بنتے ہیں یہ دو ہیپلوائیڈ ڈاٹر سیلز کب بنتے ہیں یہ فائنلی بنے گے اب ٹیلو فیز ون میں اینہ فیز ون کے بعد میوسیس ون کی لاسٹ سٹیج ہے that is ٹیلو فیز ون ٹیلو فیز ون is again like ٹیلو فیز of mitosis and this would be regarded as a reverse of pro phase one of this میوسیس یہ بھی اس کے اولٹ ہے ٹیلو فیز ون میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کروموسوم پولز پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں یہ پیرنٹل سیل ایلونگیٹ ہو رہا ہوتا ہے نیوکلئر انویلپ ری اسٹیبلش ہو جاتی ہے اور پولز سیل کے ختم ہو جاتے ہیں اور یہ ہومولوگز ان نیوکلئائی میں یوں موجود ہیں ڈوپلیکیٹڈ کروموسومز کی فارم ہے یہاں جب یہ جنیٹک کانٹینٹ ان نیوکلئائی میں ری پیک ہو جاتا ہے ہاف سیٹ ادھر ہے یعنی ون سیٹ کروموسومز کا ادھر آ گیا ون سیٹ کروموسومز کا اس طرف آ گیا یہ بھی ہیپلائیڈ نیوکلئیس ہے یہ بھی ہیپلائیڈ نیوکلئیس ہے یہ دونوں ہیپلائیڈ یعنی کیا ون سیٹ آف کروموسومز ایچ رکھتے جب یہ کروموسومز کی ڈوین ہو جاتی ہے میوسیس ون کے آخر پہ تو اب تیلو فیز کے بعد یعنی یہاں پر وہ سب تو نہیں ہوگا کہ یہ کروموسوم ڈیک انڈینس ہو جائے نیوکلئیولائی ری اپیئر ہو جائے ایسا نہیں ہوگا کروموسوم کروموسومی رہے گا یہاں پر وہ سب نہیں ہوگا جو تیلو فیز آف مائٹ آسس میں ہوتا ہے تیلو فیز ون میں ویسا سب نہیں ہوگا تو اب کیا ہوگا ٹیلو فیز کے اختتام پر چونکہ یہ کیریو کائنیسس ون کا بھی اختتام ہے تو ہمیں دو نیوکلیائی مل چکے ہوں This is devian of nucleus کیریو کائنیسس stands for devian of nucleus یہ نیوکلیائی بن چکے ایک نیوکلیائی سے دو نیوکلیائی ہمیں حاصل ہو چکے Now begins the cytokinesis one Map آپ کو میں نے بنوایا ہوا ہے Now begins the cytokinesis one اب اس سیل نے اب تقسیم ہونے یہ سیل کیسے تقسیم ہوگا یہ سیل میمبرین کو سیل کا cytoskeleton اندر کی طرف کھینچے گا وہ constricting ring بنے گا میمبرین کے اندر کس کا بنے گا مایکرو فیلامیٹس کا وہ actin کے مایکرو فیلامیٹس یوں ring کو constrict کرتے آئیں گے اور جب یہ یہاں پر کٹھا ہوگا تو یہ دو سیلز ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے So this is cytokinesis one which leads towards production of two haploid daughter cells یہ دو haploid daughter cells اس طرح بن جاتے ہیں So this is meiosis one and meiosis one is divided into karyokinesis one and cytokinesis one karyokinesis one is divided into pro phase one, meta phase one, ana phase one anti-low phase one اس میں دو ڈائیگرامز اس میں ایک ڈائیگرامز اس میں دو اس کی پانچ سات ڈائیگرامز یہ سب آپ کو آنی چاہیں اب ہمارے پاس ایک parental cell کی ڈوین سے حاصل ہوئے یہ دو haploid daughter cells یہ دو haploid daughter cells زب نیوسس two میں جائیں اور انہوں نے کرنا اب کچھ نہیں انہوں نے بس کیا کرنا ہے ان دونوں daughter cells نے خود کو تقسیم کرنا ہے haploid ہے نا ان دونوں نے ڈوین کر کے دو دو اور daughter cells بنا دیں اس سے پہلے یہاں cell کچھ دیر کے لیے رکتا ہے اس phase میں اور اس عمل کو ہم کہتے ہیں interkinesis یہاں دوبارہ سے میوسسس two سے پہلے کسی قسم کی انٹر فیز نہیں ہوتی اس اس stage کو جو میوسسس one اور میوسسس two کے درمیان ہے اس brief period of rest کو اس میں cell اپنے تمام molecules کو rearrange کرتا ہے اور brief moment کے لیے کچھ وقت کے لیے rest لیتا ہے اس stage کو interkinesis کہتے ہیں یہاں mention نہیں ہوئی لیکن یہ موجود ہے یعنی یہاں کوئی g1 دوبارہ نہیں ہوگی dna کی senses کے لیے کوئی s phase دوبارہ نہیں آئے گی کیوں نہیں آئے گی کیونکہ dna پہلے ہی duplicate ہوا ہوا ہے ہر کروموسوم کے اب بھی دو دو chromاتids ہے یعنی cell کو اب ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا dna پھر سے ڈبل کرے تو اب چو interkinesis one interkinesis کے بعد کیا start ہونی meiosis meiosis two meiosis کی دوسری بڑی stage meiosis two this meiosis two is essentially like mitosis یہ mitosis ہے کیوں mitosis ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ meiosis ہے meiosis کا عمل یعنی meiosis کی continuity میں اسی کے ساتھ ہی ہو رہا ہے لیکن یہ ہے basically mitosis کیوں کیوں کہ اس ڈوین میں اس meiosis two میں ایک haploid parental cell سے دو haploid daughter cells بنتے ہیں ایک haploid یہ والے parental cell سے بھی دو haploid daughter cells بنیں اپنے جیسا haploid daughter cells پیدا کر دے گا دو دو تو یہی بات کی تھی نا ہم نے mitosis ہم نے کہا تھا کہ mitosis ایسی ڈوین ہے جس میں ایک diploid cell divide ہو تو دو diploid cell بنا سکتا ہے ایک haploid cell divide ہو تو وہ دو haploid cells بنا سکتا ہے ایک diploid cell اور ایک haploid cell چاہے جیسا بھی parental cell ویسا daughter cell بنیں کوئی فرق نہیں پڑے گو تو یہ ploid کو چین نہ کرنے والی ڈوین اس نے ploid کو چین نہیں کر یہ کیسے ہوتی اس کی دو سب phases meiosis two is divided into karyokinesis two karyokinesis two and cytokinesis two this karyokinesis two is further divided into pro phase two metafase two anafase two antilophase two یہ بالکل mitosis والی stages here here we space generate this this is sketch out ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا اب یہ ہمارے پاس ہے ایک پیرنٹل سیل یہ دوسرا پیرنٹل سیل دونوں کے ساتھ سیم پروسس ہونا ہے یہ میاؤسس ٹو کی سٹیجز میاؤسس ٹو میں سب سے پہلے پرو فیز ٹو ہو پرو فیز ٹو ٹو میں کیا ہوگا بچو پرو فیز ٹو میٹوسس کی پرو فیز نیوکلئر میمبرین ختم ہو جائے گا میٹوٹک اپریٹس بن جائے گا پولز بن جائیں گے لیکن یہ کروموسوم یہ جو ون سیٹ ہے کروموسومز کا یہ ون سیٹ ابھی میٹوٹک اپریٹس پر اورگنائز نہیں ہوگا یہ پرو فیز ٹو ہے میں ایک ہی ڈائیگرام بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر تو آئے نا کچھ اور اسی کو موڈیفائی کری جاؤں گا آپ اس کو روک روک کے دیکھ لینا یہ پرو فیز ٹو ہے یہ پرو فیز ٹو یہ بنا مائٹوٹک اپریٹس اچھا یہ ہیں پولر فائبرز یہ اس میں بنے نون پولر فائبرز اور اس سیل کے پاس چونکہ ون سیٹ ہے کروموسومز کا تو وہ ون سیٹ میں جتنے بھی ہوں گے وہ سارے اس مائٹوٹک اپریٹس سے جڑے تو نہیں ہوں گے لیکن موجود یہیں رہیں گے ابھی اس سٹیج میں ہم ان کو یہاں اٹیچ ہوا ہوا شو نہیں کریں گے یہ ایک کروموسوم ہے ہماری اگزمپل میں یہ موجود ہے یہاں لیکن یہ ان پولر سپنڈل نون پولر سپنڈل فائبرز سے یا کائنیٹو کور فائبرز کے ساتھ جڑا نہیں ہوا this is پرو فیز ٹو پرو فیز ٹو کے بعد کیا ہونا ہے میٹا فیز ٹو میٹا فیز ٹو کی ڈائیگرام میٹا فیز ٹو میں یہ کروموسوم ان نون پولر فائبرز کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا تو یہ سینٹر والے سے ہم اٹیچ کر دیتے ہیں کیونکہ کروموسومی سیل میں ایک ہے یہ اس کا ری کمبائن ہوا ہوا کروماتٹ اور یہ ان کائنیٹو کور فائبرز کے ساتھ لگ گیا یہ ارینجمنٹ کیا ہے میٹا فیز پلیٹ جتنے کروموسومز ہوں گے ون سیٹ کے وہ سب کائنیٹو کور سپنڈل فائبرز کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ ہو جائیں گے ایکویٹر آف دا سیل ایکویٹر آف دا سیل ایکویٹوریل پلیٹ اور میٹا فیز پلیٹ وڈ بیر دس ون سیٹ آف کروموسومز آن دا ایکویٹر یہ ون سیٹ آف کروموسومز یہاں ارینج ہوگا اینا فیز ون اینا فیز ٹو میں کیا ہوگا اینا فیز ٹو this includes again disassembly of mitotic apparatus یہ پورا mitotic apparatus disassemble ہونا شروع ہوتا ہے یہ سپنڈل فائبرز ان کروموسومز کو دونوں پولز کی طرف پل کرتے ہیں جب کھینچتے ہیں تو اب سینٹرومیر ٹوٹتا ہے اینا فیز ون اور اینا فیز ٹو میں یہ فرق ہے اینا فیز ون میں کیاز میٹا جو ٹپ پر جڑا ہوا ہے وہ ٹوٹتا ہے یہاں سینٹرومیر ٹوٹتا ہے mitosis کی طرف اینا فیز ٹو میں اب ڈائگرام کیسے بنیں یہ کروموسومز کو آپ نے پولز کی طرف جاتے ہوئے شو کرنا یہ کروموسومز اس پول کی طرف جارہا ہے اور یہ کروموسوم اس پول کی طرف جارہا ہے فرق کیا ہوگا ان دونوں ڈائگرامز میں اس میں کروموسوم یہ بن رہا ہے اور جو آپ بنائیں گے اس میں کروموسوم یہ والا شو کریں گے یہاں پلوائیڈی آف سیل چاہی نہیں ہوئی کیونکہ یہ ڈوپلیکیٹڈ کروموسومز آدھے کروموسوم یعنی وہ جتنے کروموسوم ادھر جارہے ہیں اتنے ہی ادھر جارہے ہیں یہ اینا فیز ٹو ٹیلو فیز ٹو اس ریورس آف دس پرو فیز ٹو ٹیلو فیز ٹو میں کیا ہوگا اس سیل میں کیریو کائنیسس ٹو مکمل ہو چکی ہوگی کنسکرکشن فرو بن رہی ہوگی یہاں دو نیوکلی آئی ارینج ہو چکے ہوں گے یہ ٹیلو فیز ون کی ٹو کی پہلی ڈائگرام اور یہ کروموسوم اب اس میں اور اب یہ ڈیک انڈینس ہونا شروع ہو جائے کیونکہ اب اس نے واپس کروماتین میٹیریل بن جانا ہے so this is کیریو کائنیسس ٹو دو نیوکلی آئی بن گئے دونوں میں کروموسوم کی تعداد برابر ہے اور اب کیا ہوگی سائٹو کائنیسس ٹو اور ڈوین آف میمبرین سے ڈوین آف سائٹو پلازم سے یہاں دو ہیپلوائیڈ ڈاٹر سیلس بن جائیں ٹیلو فیز ٹو کے بعد سائٹو کائنیسس ٹو یہ دو سیل بن گئے اس سیل کی ڈوین سے بھی دو ڈاٹر سیلس بنیں گے وہ کیسے ہوں گے جس سیل کہ ہم نے یہ ڈیٹیل سٹیجز شو نہیں کی اس کی ڈوین سے بھی بالکل اسی طرح دو ڈاٹر سیلس بنیں گے ایک سیل میں وہ کروموسوم جائے گا جس میں ریکمبینیشن نہیں ہوا ہوا اور دوسرے سیل میں یہ کروماتڈ جائے گا جس میں ریکمبینیشن ہوا ہوا ہے تو اب آپ دیکھو کہ میٹوسیس یہ میوسیس کے آخر پہ اس پیٹرن آف ڈائیگرامز میں اس سکیچنگ کے پیٹرن میں جس کو ہم نے فالو کیا کچھ کمبینیشنز وہ جا رہے ہیں جو پیرنٹل ٹائپ کے ہیں یہ پیرنٹل ٹائپ کا کمبینیشن ہے اور یہ ریکمبیننٹ کروموسومز ہیں یہ ڈائیگرام شو کر رہی ہے کہ یہاں ریکمبینیشن ہوا ہے یہ تھے نا پیرنٹل یوں تھا پیرنٹل میں اس تو اب ذرا موڈیفائی کر دوں یہ پیرنٹل کمبینیشن تھا کروسنگ آور سے پہلے کروموسومز دو تھے اور یوں تھے اب ان چاروں سیلز میں ان میں سے ایک ایک ہے اور کچھ سیلز میں وہی کمبینیشنز ہیں جو پیرنٹل ہیں اور کچھ سیلز میں وہ کمبینیشنز ہیں جو ریکمبینیشنز ہیں جو اس کروسنگ آور کا پروڈکٹ ہے تو ایک پیرنٹل سیلز سے جو کہ ڈپلائیڈ ہو اس میں ان لانگ چین آف سیریز سے گزرنے کے بعد چار ہیپلائیڈ ڈاٹر سیلز بن جائیں سیل ڈوین کی اس ٹائپ کو میوسیس کہتے ہیں میوسیس کی سگنیفیکنس کیا ہے اور میوسیس کے اندر ہونے والے ایررز کیا ہیں ان پر ڈسکشن جاری رہے گی نیکس لیکچر میں تینکو تینکو